الحمد للہ رب العالمين طلاق ہو جاتی ہے لیکن طلاق دینا گناہ ایک ہے کہ ہے تو گناہ لیکن نافذ ہو جائے گی طلاق کہتے ہیں جی کہ ہماری پاکستانی عورتیں ہی ہیں ان سے بڑی بدبو آتی ہے ان کو آپ صفائی کی تلقین کریں تم نہیں کرتے ہوتے میں تمہاری بیوی کو کیوں کر رہا ہوں نہیں مجھے سمجھاؤ بیوی تیری گندی ہے تنقین میں کھرویاں واہ بھائی واہ اچھا کام میرے ذمہ میں لگا ہے بیوی کی صفائی کرتا رہا ہوں شرم کرو تم خود ان کو تلقین کرو ظالم ہو جب تم خود گندے ہو تم دو دو دن بنیان نہیں بدلتے بدبو آتی ہے تو عورت کیوں بدلے گی تم صاف سترے رہو گے عورت بھی صاف ستی رہے گی یہ گناہ تمہارا ہے ان کا نہیں ہے عورتیں پرفیوم لگا سکتے ہیں اور کیا بدبو لگائیں گی نہیں مرد لگا سکتے ہیں وہ کیوں نہیں لگا سکتی بس لیکن حضور نے بدلا دیا ہے کہ عورت وہ خوشبو لگائے جس میں رنگ زیادہ ہو خوشبو کم ہو اور مرد وہ خوشبو لگائیں جس میں رنگ نہ ہو لیکن خوشبو زیادہ ہو کہ پھیلے لوگوں تک پہنچیں عورت کی خوشبو جی ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچیں اس کو ہو یا اس کے خاند کے لیے ہو کیوں نہ لگائیں عورت فٹنگ والا بھرکہ وہ نہ پہنے اوپر دھیلا کپڑے والا پہنے اس سے تو پورا بدل ظاہر ہوا ہے عورت بغیر محرم کے اکیلے تواف کر سکتی ایک کر سکتی محرم کا معنی یہ تو نہیں ہے لیکن عباد میں رسی باں میں کھڑی ہو اور تواف میں بھی گلے میں رسی ہو ایک دوسرے کے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی یہ تو نہیں تواف نہیں کر سکتی ہمارے ہاں عجیب عجیب دنیا ہے حالات ہیں بعض کو اکیلے تواف کرنے کا بھی فکر ہے اور بعض بغیر میں کھڑی ہیں تو میں مطلب نہیں پھوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ بل دنیا ہے بل دنیا ہے